بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم نکلے ہیں واق کے اوپر اور ہمیشہ کی طرح بچہ پارٹی اپنے ساتھ ہے اسلام علیکم تھوڑے سوست لاکھ رہے ہیں اسلام علیکم اب ہم جو ہے نا چل رہے ہیں شبنم کے اندر مطلب کہ اپنے پاؤں جو ہیں ان کو فریش کرنا چاہ رہے ہیں چلو آجو ادھر کو چلو 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 ایسے یہ دیکھیں اور اس سے ایک تو آپ کے جسم میں جو گرمی ہوتی ہے وہ نکلتی ہے ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے صبح صبح گاس میں آپ شبنم کے اوپر چلیں ایک کا فائدہ بہت زیادہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہوا ہے اور جیسے جیسے ان دنوں سے شروع کر دیتے ہیں لوگ اس میں چلنا اور جیسے جیسے آگے سردی کی طرف جائیں گے تو آپ چلتے جائیں بڑا مزا آتا ہے اور بڑا صحت کے لیے یہ اچھی چیز ہے اور سپیشلی اگر کسی کو جرکان یا جسے کسی کے میدے میں گرمی ہے اس طرح کی پرابلم ہے اگر آپ کا جسم گرمی والا ہے تو اس کے لیے تو یہ سونے پہ سوہا گیا یعنی بہت ہی اچھی چیز ہے اس کے لیے تو ہم بھی یہ دیں شبنم جو پڑی ہوئی ہے وہ بھر بھر کے پڑی ہوئی ہے ہر طرف یہ دیکھیں اور سورج بھی نکلا ہے چلو مزا آرہا ہے مسواق کر رہا ہے آیان اور انایاج ہے وہ کہہ لیے آج میں نے مسواق نہیں کرنی چلے پھر چلو پھر انایاج سے ہیان چلو آرے واہ آرام سے آرام سے آرام سے انشاءاللہ آج ہم بنائیں گے بٹر شکن جو کہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور ابھی تھوڑی دیو بات بناتے ہیں انشاءاللہ تو ملتے ہیں آپ کو ریسپی کے ساتھ کٹنگ کے لیے کوشش کریں گے اس کو کیوبز میں ہم کٹ کروے چکن کو اچھی طرح دھولیا ہے ابھی اس میں ہم مسالے ایڈ کریں گے سب سے پہلے جائے گا نمک لال میچ ہلڈی پاورڈر اور خوشک دھنیاں کا پاورڈر لیسن اور ادرک اور بالکل تھوڑا سا کوکنگ آئل اور ساتھ جائے گا تھوڑا سا دہی دہی جو ہے وہ شروع میں ڈالنا تھا ابھی میں لاش میں ڈال رہا ہوں تو یہاں پہ میری نیشن ہو چکی ہے تھوڑی دیر کے لیے اسے دیں گے ریسٹ دیر کے لیے اسے دیں گے الہمدللہ چکر اپنا میری نیشن ہو گیا ہے ابھی ہم دوسرا مسالہ جو ہے وہ تیار کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے کٹیں گے پیاس ابھی کڑائی میں ڈالیں گے اور کچھ لیسن کے جوے جائیں گے سبز ملچے ہیں ساتھ ایک دو ریڈ ملچا یہ بھی ڈالیں گے اور پیاس کو نرم ہونے تک پکائیں گے پیاس جو ہے وہ نرم ہو گیا ساتھ ہی ہم ٹوماٹر شامل کر دیں گے ایک مٹھی بھر کے کاجو جو ہیں وہ شامل کریں گے اس ریسپی کی جان جو ہے وہ یہ کاجو ہیں یہ بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے ساری چیزیں جو ہے نرم ہو چکی ہیں ابھی اس کو اتاریں گے نیچے اور ابھی ان کو ڈالیں گے بلینڈ جار میں اور کریں گے بلینڈ اور کڑائی میں جائے گا بٹر ابھی چکن ڈال دیں گے چکن اپنا جو ہے وہ ہو گیا ابھی نکالیں گے باہر ابھی کڑائی میں تھوڑا سا کوکین گھائی ڈالیں گے ساتھ جائے گی لال میچ کشک دھنیاں اور یہاں پہ بریک چھننی کی مدد سے پیس جو ہے اس کو اچھی طرح چھان لیں گے ابھی اس میں ڈال دیں گے چکن تھوڑا سا نمک جو ہے وہ ڈال دیں گے لاس میں تھوڑا بٹر ڈالیں گے سبز دھنیاں کے پتے تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ اور یہاں پہ تھوڑی سی خشک میتھی ڈالیں گے ایک چیز اپنے پاس مس ہے وہ ہے کریم تو تھوڑی سی کریم اس میں ڈالیں ہم ایسے اس کو کھائیں گے انشاءاللہ تو ابھی اتاعتے ہیں نیچے بخش تاکر ابھی اس کا مصر ہے مصر ڑای بسکر ڑاshaw مجھے لکھئے اسو اللہ حافظ مجھے لکھئے مجھے لکھئے و Lead وهو یعنی آن الفاغ الحمدلللہ وہ جائ Evolution اما یہ ان وار دیا مگو اما سکتاہ انا ساتھ ہے پراٹھا شبوں کا جو بنا ہوئے تھا الحمدلید